ملکی سیاست میں مکم کا فیصلہ اہمیت افتیار کر گیا حکومتی وفت کی متحدہ سے ملاقات ذرائع کے مطابق حکومت گورنر اور بحی امور کی وزارت دینے پر رضا مند ہو گئی مکم کے دیگر مطالبات بھی تسلیم کیے جائیں گے شاہ محمد قریشی جہتے ہیں مکم کے دوستوں کو قائل کر لیں گے اس میں دونوں پاتیوں کا ہی فائدہ ہے وزرعظم عمران خان کو اپوزیشن کو پہلا سر پرائز کافلی کو پنجاب کی وزارت دینے پر رضا مند ہو گئے وزرعالہ پنجاب عثمان بلتار نے اپنا استفعہ عمران خان کو بھیجوا دیا اہم فیصلہ بنی گالا میں چادری پرویز الہی اور عمران خان کی ملاقات کے درمیان ہوا پرویز الہی کہتے ہیں تنین گروپ اور علیم گروپ سے بات ہوئی ہے پیپس پارٹی اور نون لی کو بھی ساتھ لے کر چلوں گا کافلیگ میں پھوٹ پڑ گئی وفاقی وزیر تارک بشیر چیما نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا کہتے ہیں وزیرعظم نے بہت وقت ضائع کیا عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گا پہلی دفعہ ضمیر اجازت نہیں دے رہا کہ حکومت کو ووٹ دوں ووٹ نہ دینے کا فیصلہ ذاتی ہے پارٹی کے دیگر اپراد فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں چودری پرویز الہی کہتے ہیں تارک بشیر چیما کے تحفظات دور کیے جائیں گے ملوچستان عمامی پارٹی کا اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کا حتمی اعلان خالد مفسی نے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ مشتر کا نیوز کانفرنس میں اعلان کیا زبیدہ جلال شریف نہیں ہوئی شہباز شریف نے کہا عمران خان دھمکیا میں اس خط پارلمنٹ میں دکھائیں اگر خط سچا ہے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا آسف سرداری پولے بہت جل شہباز شریف کو وزیراعظم بنائیں گے مہنگائی کے خلاف نومی کا لاغ مارچ مولانا قضی الرحمن کے احتجات میں شامل ہو گیا مریم نواز کہتی ہے عمران خان پاکستان کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے ملک جادت ہونے اور خیرات سے نہیں چل سکتا یہ مخالفین کے خلاف مذہب کام استعمال کرتا ہے مگر جلسے میں مغرب کے وقت فجر کی آزان کراتا ہے قومی اسمبلی میں وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد بحث کے لیے منظور 161 ارکان نے تحریک پیش کرنے کی حمایت میں ووٹ کیا آپوزیشن لیڈر نے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی اتحادی جماعتیں اور منہر فرطان اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تحریک عدم اعتماد پر بحث 31 مارچ سے شروع ہوگی عمران خان 12 ووٹوں کی لیڈ سے جیتیں گے اوپوزیشن نمبر پورے نہیں کر سکے گی وزیر داکلا شیف رفید کا دعویٰ کہتے ہیں آٹھ منہری فرقان نے رابطہ کیا ہے 30 یا 31 مارچ کو عمران خان کی اوپوزیشن واضح ہو جائے گی رانہ سناولہ کہتے ہیں نو ووٹ درکار تھے چھائے کی حمایت حاصل کر دی کاف لیڈ نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا وفاق کے بعد پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی سپیکر پروے زلاحی 14 دن میں اجلاس بلانے کے پابند جہانگیر ترین گروپ اہمیت اختیار کر گیا آج اہم اجلاس متوقع جہانگیر ترین سے آن چودری کا ٹالپونک رابطہ حتمی فیصلہ بہت جل سامنے لانے پر اتفاق اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ونڈے سیریز کا آغاز آج سے لاحال میں ہوگا ٹروفی کی رونمائی کرتی گئی کامنٹری پینل کا بھی اعلان کر دیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے